بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیسا کہ آپ لوگ میرے چینل پر دیکھ چکے ہو میں نے سوانجنے کی کلیوں اور پھولوں کی بہت ساری ریسپی آپ لوگوں سے شیئر کی ہے آج میں آپ لوگوں سے شیئر کرنے والی ہوں اس کی پھلیوں کی ریسپی تو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو میں نے اپنے گھر میں ایک مرنگ کا پودا لگایا ہوا ہے یعنی سوانجنے کا پودا لگایا ہوا ہے تو اس کا جو ہے میں نے ایک شاکس چھوڑ دی تھی پھلیوں کے لیے اور ماشاء اللہ اس پہ کافی ساری پھلیاں لگی ہیں تو آج میں آپ لوگوں سے اس کے اچار کی ریسپی شیئر کرنے والی ہوں ان پھلیوں کو توڑنے کے لیے ابھی مجھے چھت کے اوپر جانا پڑے گا یہ دیکھیں جی یہ کتنی لمبی لمبی پھلیاں اس کی لگی ہوئی ہیں یہ تقریباً ڈیر سے دو فٹ تک لمبی ہوتی ہیں سوانجنے کی ان پھلیوں کا اچار جسمانی دردوں یعنی ہڈیوں اور جوڑوں کے درد اور شغر کے مریضوں کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے مرنگا یعنی سوانجنہ کے اس پودے کو میجیکل ٹری بھی کہتے ہیں اس سے سپر فوڈ بھی کہتے ہیں تو غز مرنگا میں وہ تمام غیظہی اجزاء موجود ہیں جو ہمارے جسم کے اہم ضرورت ہوتے ہیں تو غز پھلیاں جو ہے میں نے ساری توڑ لی ہیں ابھی ہم نیچے چلتے ہیں اور ان کو واش کرتے ہیں دو تین دفعہ پانی سے اس کو ہم اچھی طرح دھو لیں گے ان پھلیوں کو دھونے کے بعد اسے پندرہ سے بیس منٹ تک ہم کسی رومال پہ پھیلا کے رکھ دیں گے تاکہ اس کے اوپر کا جو اضافی پانی ہے وہ خوشک ہو جائے ان پھلیوں کا پانی خوشک ہو چکا ہے ابھی سے ہم ڈیڑھ یا دو انچ کی لمبائی سے اس کو کٹ لیں گے ان پھلیوں کی ڈنڈی والی سائیڈ اگر سخت ہے تو وہ بھی ہم کٹ لیں گے اور نوک والی سائیڈ جو ہے وہ بھی ہم کٹ لیں گے اسی طرح دو دو انچ کی لمبائی میں ہم ان ساری پھلیوں کو کٹ لیں گے پھلیاں جو ہے میں نے ساری کٹ لیں اور پتیلی کو میں نے چلہ پہ چڑھا دیا تھا تو پانی میں اوبال آ گیا ہے تو اب یہ ساری پھلیاں ہم اس میں ڈال دیں گے اور دو سے تین منٹ اس کو بائل کریں گے زیادہ دیر اس کو بائل نہیں کرنا بس دو یا تین منٹ ہی ہم اس کو بائل کریں گے تو تقریباً تین منٹ ہو گئے ہیں اور ما شاء اللہ پھلیاں جو ہیں بائل ہو گئی ہیں اب اس کا جو ہے یہ پانی ہم نکال دیں گے اور پندرہ بیس منٹ ہم اس کو دھوم میں رکھ دیں گے اس کے لئے میں نے جو مسالے لیا ہیں وہ بھی آپ لوگوں بتاتی ہوں نمک گرم مسالہ میتھی کے پورڈر کلانجی ہلدی پورڈر لال مرچ پورڈر اور سانف ان سارے مسالوں کو ہم مکس کر لیں گے یہ سارا مسالہ ہم ان پھلیوں کے اوپر چھڑک دیں گے اور تین سے چار گھنٹے کے لئے ہم اس کو رکھ دیں گے ہر گھنٹے بعد جو ہے ہم اس پھلیوں کو مکس کرتے رہیں گے تاکہ مسالہ جو ہے پھلیوں کے اندر تک جذب ہو جائے تھوڑا سا ثابت دھنیا ہتھیلی پہ اس طرح دردرہ دردرہ کر کے ہی ڈال دیں گے تین چار گھنٹے اسے چھاؤں میں رکھنا ہے دھوپ میں نہیں رکھنا تو یہ تقریباً چار گھنٹے ہو گئے ہیں مسالہ لگائے ہوئے تو اب اسے ہم تیل میں ڈالیں گے تیل میرے پاس پہلے سے اچار والا پڑا ہوا ہے تو وہ تیل اچار والا ہی میں ڈالوں گی اس میں تو یہ پلاسٹک کا میں نے جار لیا ہے اس میں میں یہ اچار ڈالوں گی پھلیاں ساری میں نے جار میں ڈال لی ہیں اب اس میں ہم تیل ڈالیں گے تیل جو ہے یہ اچار والا ہی میں ڈالوں گی کیونکہ اس سے جو ہے بہت کھٹا کھٹا اور مزے دار اور کشبودار یہ پھلیاں کا اچار بنتا ہے تو یورز امید کرتی ہوں کہ ہمیشہ کی طرح آپ لوگوں کو میری آج کی ریسپی بھی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہیں بھولنا اپنا بہت سارا خیال رکھنا ہے دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ